مران محمد امین صفدر اکاروی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا فرماتے ہیں مجھے بہاری کے ایک گاؤں سے بڑا محبت بڑا خاتل لکھا گیا کہ مران صاحب ہمارے گاؤں میں آج تک حیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان نہیں ہوا ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ آپ ہمیں وقت انات فرما دیں ہم تیاری کر لیں گے میں نے محبت بھرے جذبات دیکھ کر خاتل ایک دیا کہ فلان طریقہ میں حاضر ہو جاؤں گا دیئے گے وقت پر میں فقیر ٹرین پر سے اتر کر ٹانگ پر بیٹھ کر گاؤں پہنچ گیا تو آگے میزبانوں نے مجھے حدیعہ پیش کر کے کہا مران صاحب آپ جا سکتے ہیں ہم بیان نہیں کروانا چاہتے وجہ پوچھی تو بتایا کہ ہمارے گاؤں میں نوے فیصد کادیانی ہیں وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں نہ تو ہماری عزتیں نہ مال نہ گھر میں فوج رہیں گے اگر صیحت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کر آیا تو مرانا ہم کمزور ہیں گریب ہیں تداد میں بھی کم ہیں اس لئے ہم نہیں کرا سکتے میں نے لفافہ واپس کر دیا اور کہا بات تمہاری ہوتی یا میری ہوتی تو وہ واپس چلا جاتا ہے بات مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی آگئی ہے اب بیان ہوگا ضرور ہوگا وہ گھبرا گئے کہ حضرت آپ تو چلے جائیں گے مسئلہ تو ہمارے لئے ہوگا میں نے کہا اس گاؤں کے آس پاس کوئی ڈنڈے والا یعنی کوئی باثر یا گنڈا ہے انہوں نے بتایا کہ گاؤں کے کچھ دور نورہ ڈاکو رہتا ہے پورا علاقہ اس سے ڈرتا ہے میں نے کہا چلو مجھے لے چلو نورے کے پاس جب ہم نورے کے دیرے پر پہنچے دیکھ کر نورہ بولا آج خیرے مولوی کیوں آگئے نے میں نے کہا کہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی آگئی ہے تم کچھ کرو گے میری بات سنکر نورہ بجلی کی کھڑک سے وہ کھڑا ہوا اور بولا میں ڈاکو ضرورہ پر بغیرت نہیں ہوں وہ ہمیں لے کر چل نکلا مسجد میں تین گھنٹے میں نے بیان کیا نورہ ڈٹ کر کھڑا رہا آخر میں نورے نے کہا کہ اگر مسلمانوں کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو نورے سے بچنے ہی سکے گا میں واپس آگیا کچھ ماہ بعد میرے گھر پر ایک آدمی آیا سر پر امامہ چہرے پر داڑی سبحان اللہ زبان پر درود پاک کا وید میں نے پوچھا کون ہو وہ رو کر بولا مولانا میں نورہ ڈاکو ہوں جب اس دن میں گھر کو واپس لوٹا جا کر سو گیا آنکھ لگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے میرا ماتھا چمار فرمایا آج تُو نے میری عزت پر پہرہ دیا ہے میں اور میرا اللہ تم سے خوش ہو گئے ہیں اللہ نے تیرے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیئے ہیں مولانا صاحب اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو سب کچھ بدل چکا تھا اب تو ہر وقت آنکھوں سے آنسوس ہی خوشک نہیں ہوتے مولانا صاحب میں آپ کا شکر یاد آتا کرنے آیا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی ہی بدل گئی میری آخرت سمر گئی اے میرے پیارے اللہ جو کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھ سن اور شیئر کر رہا ہے اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور اسے جلد از جلد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرما اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ ایسی ویڈیوز مزید دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل ایم بی آر سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں جزاک اللہ خیر